اچھا مریم صاحبہ آج ایسن اقبال صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ میں اس بات کی نشاندہ ہی کی ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے گجرہ والا کی تقریر کی اور آرمی چیف کے رول کے بارے میں بات کی تو ان کو غدار کہا گیا اور ایک کیمپین چلائی گئی اور گزشتہ چند دن قبل ایک حکومتی انکر کی طرف سے آرمی چیف کی فیملی کے بارے میں الزامات آئید کیے گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے کہنے پر کیے گئے ہیں تو حکومت کے بارے میں اس چیز کی انکوائری کرنے کا پی اے ملن مطالبہ کرے گی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کے اوپر یہ جو روایت ہے اور سیاستدانوں کے اوپر جو روایت ہے کہ جو محب البطن وہ عوام کی فدمت کرے عوام کا یہ جو میں نے ابھی تمام منصوبے گنوائے جو عوام کو ریلیف دے اور جو بوٹ کو عزت دو اور آئین کی بالا گستی کی بات کرے اس کے اوپر غداری کا جو فتوہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں فاطمہ جنہ سے شروع ہوا اور آج تک ختم نہیں ہوا ہے یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے اور یہی اسی وجہ سے اس کی جو اس رضا ہے یہ پاکستان کی عوام یہ جو قبضہ مافیا اور آٹا چیٹی چور ہیں ان کی شکل میں بودھتی ہیں یہ شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن جو طریقہ ایکار ہے وہ ایک ہی رہتا ہے پیچھے سے وارداتیں ڈلتی ہیں کبھی آٹی ایس کو بٹھایا جاتا ہے پاکستان کی عوام جانتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان یہ نئے الزامات کے پیچھے حکومت ہے وہ آہ کیون غدار ہیں غدار وہ ہوتے ہیں جو سپوٹے کشمیر کرتے ہیں غدار وہ ہوتے ہیں جو عوام کا چینی آٹا بجلی گیس دوائی جو براڈ شیٹ کے اندر کمیشن کھاتے پکڑی جاتے ہیں اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہ اس قسم کی باتوں پر زیادہ توجہ دے سے ہیں اور جو انہوں نے بات کی وہ آج تب اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ایک سوچ دی ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ جب عوام کا میٹریٹ چوری ہوتا ہے ووٹ چوری ہوتا ہے تو اس کی جو خمیازہ ہے اور اس کی صدا پر